بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے مدسر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیپ چینل مدسر علی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جارہے ہیں سکولرشپ ان جرمنی ایڈ یونیورسٹی آف کٹنگن ٹوینٹی ٹوینٹی فور تو یہ یونیورسٹی جو ہے وہ آپ کو سکولرشپ اوپر کر رہی ہے بیسلرز ماسٹرز اور پی ایسڈی تینوں پروگرامز کے لیے سو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ میرا یوٹیپ چینل ویزیٹ کریں وہاں پہ آپ کو انٹرنیشنل فلی فنڈڈ سکولرشپ کے ریلیٹڈ ویڈیوز ملیں گی کہ آپ نے ان سکولرشپ پہ کس طرح سے اپلائے کرنا ہے ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیلز آپ کو ان ویڈیوز میں ملیں گی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دی جگہ چینل کو سبسکرائب کر دی جگہ تاکہ آئندہ آنے والی سبھی سکولرشپ کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ اگر سکولرشپ کی ڈیٹیلز کی بات کریں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہوسٹ انسیٹیوٹ ہے وہ یونیورسٹی آف گیٹنگن ہے کنٹری جو ہے وہ ہمارے پاس جرمنی ہے ڈگری نیول کی اگر بات کریں تو وہ بیسٹرز ماسٹرز اور پی ایسڈ تینوں پروگرام یہاں پہ آویلیبل ہیں پروگرام کی لینگویز کی بات کریں تو سبھی پروگرامز ہیں وہ انگلیش میں آویلیبل ہیں لینگویز رکوائرمنٹ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ اپنے انگلیش پروفیشنسی سرٹیفیکیٹ کے ساتھ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس آئیڈس ہے تو ویلنگوڑ ہے آپ آئیڈس کے ساتھ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اپلیکیشن فی کی اگر بات کریں تو اپلیکیشن فی بلکل زیرو ہے ڈیڈ لائنز کی اگر بات کریں تو ڈیڈ لائنز وہ پندرہ سپتمبر سے یونیورسٹی کے ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں 15 آف مارس تک یہ ایڈمیشنز ہے وہ کانٹینیو رہیں گے ہر سال یہ کی ٹائنگ لائن ہے جس میں یونیورسٹی کے ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں اور کلوز ہوتے ہیں آپ نے ہر پروگرام کا جا کے الگ سے ڈیڈ لائن دیکھ لینی ہے کیونکہ یہ ایک آورال میں نے آپ کو ڈیٹس بتائی ہیں ہر ایک پروگرام کی ڈیفرنٹ ڈیٹس ہیں ورکنگ اپریشنیٹی کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس 20 آج پر بھی ایک آپ کو دیورنگ سٹڈی اللہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دیورنگ سٹڈی 20 گھنٹے ایک ہفتے میں کام کر سکتے ہیں اور اگر آپ میں سے کوئی بھی سٹوڈنٹ ہمارے تھو اپلائے کروانا چاہتا ہے تو وہ یہاں پہ اپلائے تھو اس پہ کلک کرے گا تو وہ ہماری ورشب پر فائل پہ چلا جائے گا وہاں پہ آپ اپنا میسیج ڈروپ کریں کہ آپ کو کسکولرشپ کے لیے اپلائے کروانا ہے تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آپ کو پروپرلی گائیڈ کر کے یہاں پہ آپ کا اپلائے کر دیں گے اس یونیورسٹی میں اگر اویلیبل سکولرشپ کی بات کریں تو یہاں پہ ڈارڈ سکولرشپ بھی اویلیبل ہے ڈارڈ سکولرشپ ایڈ یونیورسٹی او گٹنگن بھی ہے گفٹڈ سکولرشپ بھی اویلیبل ہیں جو کہ different organizations اور foundations کی جانب سے آپ کو دیے جائیں گے اگر یہاں پہ آپ کلک کریں گے آپ کو ساری اس کے ڈیٹیلز مل جائیں گے جرمنی کی ایکسلنس سکولرشپ یہاں پہ اویلیبل ہے آپ اس لنک کے اوپر کلک کریں گے تو آپ جرمن کے ایکسلنس سکولرشپ پیج پہ آ جائیں گے اگر وائز آپ جو ہے یونیورسٹی سکولرشپ پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں آپ اسی لنک کے اوپر کلک کریں گے تو آپ یونیورسٹی کے سکولرشپ سائٹ پہ بھی چلے جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ نے دارٹ سکولرشپ پہ اپلائے کرنا ہو تو یہاں پہ آپ کے پاس بٹن ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ ڈیریکٹ میری اس ویڈیو پہ چلے جائیں گے جہاں پہ آپ کو دارٹ سکولرشپ کی ساری ڈیٹیلز مل جائیں گے ڈاکیمنٹس ریکوائیڈ کی اگر بات کریں تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو سی وی چاہیے اس کے علاوہ آپ کو اپنی فیلڈ کا جو ہے وہ ریلیٹڈ ایک موٹیویشنل لیٹر چاہیے پاسپورٹ چاہیے ٹرانسکرپ چاہیے اور ساتھ میں جو ہے وہ آپ کو انگلیش پروفیشن سے سرٹیفیکیٹ بھی چاہیے آفیلیبل فیلڈ کی بات کر رہے تو یہاں پہ میں نے سبھی فیلڈز میں وہ ان لسٹ کر کے رکھنی ہیں آپ ان میجر فیلڈز میں جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں پھر بھی اگر آپ کو پروگرام بائز آفیلیبل فیلڈز کے بارے میں جاننا ہو تو آپ اس پٹن کے پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جب وہ یونیورسٹی میں جتنی بھی انگلیش اور جتنے بھی انٹرنیشنل ڈگری پروگرامز ہیں خواہ وہ بیسلرز کے لیے ہیں تو وہ یہاں پہ آ جائیں گے اگر آپ نے ماسٹرز کے لیے دیکھنے تو وہ سارے یہاں پہ آ جائیں گے اگر آپ کو پی ایس ڈی میں اپلائے کرنا تو وہ سارے یہاں پہ آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ فیلڈز جو ہیں وہ آویلیبل ہیں چاہے ماسٹرز ہے چاہے پی ایس ڈی ہے آپ کسی بھی فیلڈ میں جو ہے وہ آپلائے کر سکتے ہیں اب یہاں پہ اگر اپلیکشن پروسیزر کی بات کر رہے تو سیمپل آپ نے سب سے پہلے جا کے اپنا آویلیبل پروگرام دیکھنا ہے then اس کی ڈیڈلائن اور ریکوائرمنٹس دیکھنی ہے then آپ نے ریجسٹریشن کروانی ہے then آپ نے جو ہے وہ ایڈمیشن پر لاغ ان کر کے اپنی اپلیکشن کو سمیٹ کر دینا ہے یہاں پہ اگر آپ کلک کریں گے تو آپ ڈیریکٹ ایڈمیشن پورٹل پہ چلے جائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ یہاں پہ پر پروگرام بائز اویلیبل پر کلک کریں گے آپ کے سامنے سبھی فیلٹس آ جائیں گی اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس کی ڈیٹیلز کیسے چیک کرنے اور کس طرح سے اپلائے کرنا ہے سب یہاں سے رینڈم ایک جو ہے وہ پروگرام چوز کر دیتے ہیں جس میں ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ اپلائے کس طرح سے کرنا ہے ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ نیورو سائنس پہ کلک کریا یہاں پہ جب آپ اپنے پروگرام پہ کلک کریں گے آپ کو اس طرح سے انٹرفیس ملے گا آپ نے یہاں سے اس کی ساری ڈیٹیلز سیکھ اوٹ کر دی نہیں ہے سیمپل ہے آپ نے اپلیکیشن پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اپلیکیشن کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے اس اپلیکیشن کی جتنی بھی ریکپائرمنٹس ہوں گی وہ ساری آ جائیں گی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس بیسٹرز کے اپن ہے 15th of January تک رہے گا میں بار بار بتا رہا ہوں کہ ہر پروگرام جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا اکتوبر میں اس کی سٹڈیز وہ سٹارٹ ہو جائیں گی آپ نے جو بھی پروگرام چوز کی ہے آپ نے اس کے ایڈگینڈ دیکھنا یہاں پہ آپ کو اپلیکیشن کا پورٹل نظر آئے گا جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس فیلڈ کے جتنی بھی ڈیٹیلز ہوں گی وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ نیورو سائنس کے پیس پہ آگے ہیں جہاں پہ اپنی ریجسٹریشن کرائیں گے اپنی بیسک ڈیٹیلز یہاں پہ پروائیڈ کریں گے ای میل ای میل کنفرم کریں گے آپ نے کس فال کے لیے اپلائے کرنا ہے فال 24 کے لیے اس کے بعد اپنا لکھیں گے date of birth لکھیں گے city of birth لکھیں گے یہاں پہ country of birth اور جب اپنی نیشنیلیٹی کو چوز کریں گے آپ کی ای میل پر کنفرمیشن آئے گی آپ اسے اکی کریں گے اور یہاں پہ لگن کر دیں گے اب میں جب یہاں پہ لگن کر کے آ چکا ہوں آپ نے سیمپل اپنے پروگرام پہ جا کے اس کے ریجسٹریشن کر آ کے اس کے لیے لگن کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ اپنے address کی details add کریں گے اپنی curclaim بٹائیں means کہ cv کی details add کریں گے previous education add کریں گے اپنا background بتائیں گے اپنی proficiency کو یہاں پہ test کریں گے اس کی details دیں گے owners and awards ہیں وہ یہاں پہ آپ کے پاس اس لیے وہ automatic ہے motivation جو ہے وہ آپ نے اپنے program کے research group means اب یہاں پہ اپشن 9 ایک additional point ہو سکتا کہ آپ کے course کے لیے یہ نہ ہو آپ نے ریسرچ گروپ کی details پر وائیڈ کرنی ہے کیونکہ جیسے ہی آپ نے یہاں پہ دیکھیں گے research آپ اس page پہ ہیں ہر program کے الگ آپ کا web page نظر آئے گا آپ نے اس کی research پہ جانا ہے آپ نے اس کی faculty کو search کرنا ہے کہ یہاں پہ جائے گا سو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو کائنڈ ویڈیو کو لائک کرتی جگہ چینل کو سبسکرائب کرتی جگہ آئندہ آپ کو مزید اپٹرز ملتی رہے ہیں ملتی اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک رکھیے اپنا خیال اللہ حافظ